موسیقی بی ایف آئی آئی ایس آئی کی پروکسی اور الکایدہ کی پرچھائی کی روپ میں کام کرتی رہی ہے بی ایف آئی کو پچھلے آٹھ سال سے ان کے سر پر ٹھیک رہا پھوڑا جا رہا ہے اگر بی ایف آئی کچھ غلط کر رہی ہے بلکل بین کریا اب ان کے خلاف آپ کیونکہ یہ ایک وشیش ورک سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو چوبیس کے لیے آپ کو ماحول بنانا ہے کہ پورے دیش میں مسلمانوں کی آپ گرفتہ لے کریں گے نمسکار دیش کے پسندیدہ ڈیبیٹ شو راشترواد میں آپ کا سواغت میں ہوں سوشانت سے نام راشترواد یعنی دیش سے بڑھ کر کچھ نہیں اور آج بات دیش کی کریں گے تو سوال اس بات کا کہ کیا دیش کے خلاف زہر اگلنے والے سنگٹھن کا آروب جس پر لگتا ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا اس کے پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے کیا کیا پی ایف آئی کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے کیا پردان منتری ناریندر مودی نے پی ایف آئی کو بین کرنے کا آرڈر دے دیا ہے کیا یہ سوال اس لیے کیونکہ آج چار دن کے اندر پی ایف آئی پر دوسری بڑی سرجیکل شرائک ہی آٹھ راجیوں میں پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر تابڑ توڑ چھاپے ماری ہوئی ہے اس چھاپے ماری میں قریب دھائی سو پی ایف آئی کے نیتا اور کارکرتاؤں کو پکڑا گیا اس سے پہلے بائیس ستمبر کو دیش کے پندرہ راجیوں میں این آئی اے اور ایڈی نے چھاپے ماری کی تھی اور ایک سو چھ پی ایف آئی کارکرتاؤں کو گرفتار کیا گیا آج کرناٹک، اصم، دلی، مہاراشر، تلنگانہ، مدپردیش، اترپردیش اور گجرات میں چھاپے ماری کی گئی پی ایف آئی پر چار دنوں کے بھیتر دوسری بڑی کاروائی کیسے ہو گئی یہ اس لیے کہ پہلے کریک ڈاؤن کے بعد گرفتار ٹاپ لیڈر سے پوستاج میں چوکانے والے انپوٹ ملے اسی کے آدھار پر پی ایف آئی کی سیکنڈ لیڈرشپ پر چھاپے ماری کرنے کی باتیں ہیں اس چھاپے ماری میں لوکل پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز شامل ہیں 22 ستمبر کو این آئی اے کی گرفت میں ٹاپ 45 لیڈر آئے تھے جن پر آتنگ کی کنیکشن ٹارگٹ کھلنگ کا آروپ ہے پی ایف آئی پر عرب دیشوں سے فنڈ جھٹانے کا بھی آروپ ہے سوتروں کے مطابق دکشن بھارت میں جس طرح سدھرم کے نام پر انسا پھیلائی گئی تھی اتر بھارت میں بھی اسی طرح کی سازش تھی ڈلی پولیس کی مانے تو اس ریڈ کے بعد ایک بڑی سازش کو ناکام کر دیا گیا ہے کیا دشیرہ کے موقع پر پی ایف آئی اتر بھارت میں سازش کرنے کی فیراک میں تھا ڈلی پولیس کو کچھ دستویز اور الیکٹرونک ڈیوائز بھی ملے ہیں سوتر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پی ایف آئی کے پیچھے القاعدہ اور پاکستان کی خوفیہ ایجنسیز ہیں جو ہمارے دیش میں موحول خراب کرنے کی سازش رچ رہے ہیں پی ایف آئی آئی ایس آئی کی پروکسی اور القاعدہ کی پرچھائی کے روح میں کام کرتی رہی ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ چناؤ بھی لڑنے کی تیاری چل رہی تھی کچھ یہوں پہ ہیڈن طریقے سے لڑے بھی چناؤ یعنی کہ وہ نہ کیول بھارت کے سوہارت کے خلاف ان کا شریع اندر تھا بلکہ بھارتی بھارت کے لوگتندر کے خلاف بھی سازش رچی جا رہی تھی پی ایف آئی کے نیٹورک کو پوری طرح سے دھوست کر کیا جا رہا ہے پوری پردیش میں سترکتہ بڑھا دی گئی ہے لوگ سر ویلانس میں ہیں ہم کسی بھی اسیت میں پردیش میں گئر کانونی گتویدیوں کو انمتی نہیں دیں گے ہم کڑی کاروائی کریں گے اسی کے تحت لگاتار کاروائی چل رہی ہے تو ایک طرف ایجنسیز فل ایکشن میں دیش کا محول بگاڑنے اور دیش کے خلاف سازش رچنے والوں پر کاروائی ہو رہی ہے جانچ میں خلاصہ ہوا تھا کہ پی ایف آئی نے دوہزار سیتالیس تک دیش کو اسلامی راشتر بنانے کا پورا پلان تیار کیا تھا اس کے علاوہ پی ایف آئی کے نشانے پر دیش کے کئی بڑے نیتا اور سنگٹھن تھے اسلامی راشتر کی سازش کے خلاصے کے بعد ایسا مانا جا رہا ہے کہ پی ایف آئی پر بین لگنا تیہ ہے لیکن پی ایف آئی کی طرح وہ کون کون سے لوگ ہیں جو اندوستان کو اسلامی راشتر بنانے کا سپنا پال ایسے لوگوں کی پہچان بھی ضرور یہی وجہ ہے کہ اس چھاپے ماری کی کاروائی سے کئی راجنیتک دل اور مسلم سنگٹھن پریشان ہیں سماجوادی پارٹی موڈی سرکار پر حملہ بول رہی ہے اور کہہ رہی کہ دوہزار چوبیس کا محول تیار کرنے کے لیے مسلمان پر حملے ہو رہے ہیں اور اس لیے پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری چل رہے گی تتا قطعت مسلمانوں کے ٹھکے دار گرفتاری کے ویرود میں جمعے کے دن پردرشن کی دھمکی بھی دے رہے ہیں کچھ بیان آئے ہیں سن لیجئے اب ان کے خلاف آپ کیونکہ یہ ایک وشیش ورک سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو چوبیس کے لیے آپ کو ماحول بنانا ہے کہ پورے دیش میں مسلمانوں کی آپ گرفتاری کریں گے ان کا جرم کیا ہے ایک پارٹی ہے وہ ایک سنسا چلا رہے ہیں اور ایک پروگرام ہے ان کا جیسا اور پارٹی ہیں اپنے پروگرام چلاتی ہیں تو ان کا جرم کیا ہے کہ کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے سماجوادی پارٹی نے اسے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے سے جوڑ دیا اب جو بھی راجنیتی ہو رہی ہے وہ اس پرشن کو پیدا کرتی ہے کہ کیا ہر بات میں جب معاملہ دیش سے جڑا ہو کاروائی ہو رہی ہو اگر کچھ گلت نہیں ہوا تو کوٹ سے آرام سے بری ہو جائیں گے سب کچھ سامنے آ جائے گا اس کو مسلمان سے جڑنا اور مسلمان پر کاروائی بتانا ضروری ہے سوتروں کے مطابق اب پی ایف آئی پر جلد بین لگ سکتا ہے لیکن سوال ہے کہ جب دیش پرودی گتی ویدیوں کے بعد سیمی کو بین کیا گیا تھا تو پھر پی ایف آئی نے اس کی جگہ لے لی کام وہی رابہ سنگٹن کا نام بدل دیا گیا اگر پی ایف آئی پر بین لگتا ہے تو کیا اس بات کی گیرنٹی ہے کہ دیش میں ایسے سنگٹن پھر سے پیدا نہیں ہوں گے سوال یہ بھی ہے کہ کیا کاروائی سے بچنے کے لیے پی ایف آئی نے پہلے ہی ڈمی سنگٹن بنا لیے ہوں گے اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ سیمی اور پی ایف آئی جیسے سنگٹنوں کو تیار کرنے والی آتنگ کی فیکٹری کہاں ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور اسی لیے آج راشترواد میں سوال ہے کہ موڈی کا آرڈر جہادی گینگ کا گیم آور ہوگا کریک ڈاؤن 2.0 پی ایف آئی کا پیک اپ ٹے ہوگا سیمی بن تو پی ایف آئی پی ایف آئی بین تو آگے کیا اور اسلامی راشتروادی سوچ کی فائنل سرجری کب اور کیسے ہوگی چرچہ کرنے کے لئے ڈاکٹر رزوان احمد وکیل ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہرش وردن ترپاٹی ورشت پترکار ہیں ازگر خان وکیل تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے ماجد ہیدری راجنیتک وشلیشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ سبی کا بہت سواگت ہے رزوان احمد صاحب کیا یہ پی اے فائی پر جو ایکشن ہو رہا ہے اور اب اس میں پھر پہلے تو پہلے آوالا جب ہوا تو لوگوں نے تھوڑا سا سیم برت لیا لیکن اب آتے آتے یہ ہو گیا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد پردرشن بھی ہوگا اور سماجوادی پارٹی کھل کر کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں دوہزار چوبیس کا محول بنانے کے لئے کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ محول بنانے کے لئے ہے یا یہ پی اے فائی پر ایکشن ٹھیک ہے یہ ضروری تھا دیش کے لئے جی شکریہ جہن وندے ماترم پہلی چیز تو شاید دس سال بیدھ گئے سنتے سنتے کہ آتنگ کا مذہب نہیں ہوتا اور جو دیش ویرودی لوگ ہیں یا طاقتیں ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور بائی چانس پی اے فائی میں تو کوئی مسلم نام بھی نہیں آتا ہے پیپل فرنٹ آف انڈیا ہے ادھر کیمپس فرنٹ ہے ادھر ایس ڈی پی آئی ہے تو یہاں تو مسلمان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سمجھ نہیں آتا کہ جب پی اے فائی پر کاروائی ہو رہی ہے اور جس میں آپ دیکھئے گا کہیں تھوڑے بہت ہندو بھی لپت ملیں گے دکشن بھارت میں تو اگر پی اے فائی پر کوئی کاروائی ہو رہی ہے تو مسلمانوں کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے کرنے دیں انویسٹیگیشن کرنے دیں راؤنڈ اپ ہیں اگر سرکار کو مسلمان کے پیچھے ہی پڑھنا ہوتا ویسے تو پی اے فائی کا پولٹیکل ونگ میں ایل ڈی پی آئی کو نہیں مانتا ہوں میں پی اے فائی کا پولٹیکل ونگ اے آئی ایم آئی ایم کو مانتا ہوں اپنے نظریے سے پر چلیے کیونکہ پارٹی الگ ہیں لیڈرشپ الگ ہیں تو ایکیڈمکلی ان دونوں کو الگ لے کے چلنا پڑے گا تو اگر گورمنٹ کو مسلم کو ہی ٹارگٹ کرنا ہوتا تو اے آئی ایم آئی ایم میں تو مسلمین بھی آتا اے آئی ایم ایم کو ٹارگٹ کرتی کیرلا میں مسلم لیگ کو ٹارگٹ کرتی آپ کے اسام میں وہ بدر الدین ان کا نام معص کر رہا ہوں میں ان کا نام بتائیے گا ان کی پارٹی کو ٹارگٹ کرتی تو بھئی گورمنٹ نے اگر ایسا تو کیا نہیں وہ پارٹیاں تو ڈیریکٹلی مسلم نیم کری کر رہی ہیں تو پی ایف آئی تو مسلم نم کیری کر نہیں رہی تو ہمیشہ جب آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ کہ بھائی آتنگ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ دو منٹ میں کلے ہی کھل جاتی ہے ایکسپوز ہو جاتی ہیں ایسے اضبار ہو رہا ہے پچھلے سات دن سے اور اگر پی ایف آئی کا کوئی مذہب نہیں ہے تو بھائی آریسٹنگ کے بعد جمعے کے دن ہی کیوں بوال ہوا کرلہ میں آریسٹنگ کے اگلے دن بھی ہو سکتا تھا ایک دن چھوڑ کے جمعے کو کیوں ہوا کیونکہ جمعے کے دن بوال کرنے میں مسلمانوں کو مزہ آتا ہے تو بھائی تم لوگ تیہ کر لو کہ پی ایف آئی مسلم اسلامیک سنگٹن ہے یا نہیں ہے لکشن تو بتاتے ہیں ہیں نام بتاتے ہیں نہیں ہیں رزوان احمد کہیں ماجید اہدری کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آتنگ کا دھرم نہیں ہوتا تو بھائی جب بھی آتنگ کیوں کے خلاف آتنگ کی سازش رشنوں کے آروب جن پر لگتے ہیں ان پر کاروائی ہوتی ہے تو ایک دھرم وشیس کو ہی درد کیوں ہوتا ہے کیوں ان کی طرف سے ہی آوازیں اٹھنی لگتی ہیں کہ ہم جمعے کے بعد یہ سب کریں گے ہم جمعے کے بعد ایک جھوٹ ہو جائیں گے یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے بھائی یہ تو کہا جا رہا ہے دیش کے خلاف سازش کرنے والے تھے تو اس میں مسلمان کہاں آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی پولٹیکل پارٹی کو ہی ٹارگٹ کرنا ہوتا مسلمان کے نام پہ تو مسلم لیگ کو کرتے کیرل میں اے آئی ایم آئی ایم کو کرتے دیش بھر کے اندر دوسری پارٹیز کو کرتے پی ایف آئی کون سا ایسا خطرہ ہے جس کو کرنا ضروری ہو گیا تھا بی جے پی سرکار کے لئے دیکھیں سوشان بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے کہا سرجیکل سٹرائک شروع ہوئی ہے کیونکہ آتنگ کا خطرہ میں کہتا ہوں اگر کسی چیز سے آتنگ کا خطرہ ہے یا کوئی چیز آتنگ کی ہے دیجئے ہمارا دیش نیوکلیر پاور ہے اسے نیوکلیر بم سے اڑا دی لیکن پر اپنے دیش میں نیوکلیر بم تھوڑی مار سکتے ہیں سر ہم بھی اڑ جائیں گے کیا بات کر رہے ہیں یہ تو جذبہ تو یہی ہوتا ہے راشترمات کا سچا جذبہ یہی ہوتا ہے کہ سرجیکل سٹرائک نہیں کرو نیوکلیر بم سے اڑا دو لیکن بات آپ کو یہ سمجھ کیوں گی رسوان بھائی بڑے بڑے لکھے ہیں میں ان کا عادل کرتا ہوں سب سے پہلے فیپل سرنٹ آف انڈیا نہیں ہے پاپولر سرنٹ آف انڈیا ہے اب مسلمانوں کا سنگھٹھن جب پاپولر ہو جائے تو خود نے بڑے ایک پرابلم ہو جائے دوسری چیز دھرم کا نام کیوں آتا ہے دیکھیں دھرم سانسد پچھلے سال دسمبر میں ہوئی ہری دوار میں اس دھرم سانسد میں دیش کے خلاف آتنگ کا کھلا ریجولوشن پاس کیا گیا کہا کہ بھارت ہندو راشتر بنے گا مہاتمہ گانڈی ہمیں راشتر پتا سوئی کار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ گوڑسے کے مندر بنیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اس کے بعد ہریانہ کے ہمارے ایم ایل اے جو ہیں وہ وچن لیتے ہیں کہ میں بھارت ورش کو ہندو راشتر بناؤں گا ہندو راشتر ہندو راشتر ہندو راشتر ہر ایک دوسرے شخص کی وقتی کی زبان پر ہندو راشتر بھائی اگر ہندو راشتر پر آپ کو کوئی آپتی نہیں آپ 135 اے کے اڑاوہ کوئی کیس بھی نہیں کرتے رزوان صاحب تو وکیل ہیں اور مسلمان نے کسی نے کیلیفیٹ کی بات کی اس کے خلاف آپ UAPA کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دوہرے محب دم ہیں پہلی بات میں نے ابھی پہلی بات پہ ہی روک جائیے ابھی پہلی بات پہ ہی روک جائیے ماجی دہدری اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے آپ لوگ ہر بار اٹھا کر ایک وہ ہریدوار والی دھرم سنصد لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے ہریدوار کی دھرم سنصد ہوئی اس کے بعد کسی سنگٹھن کو آپ نے یہ کہتے سنا کہ منگلوار کے دن ہنمان مندروں کے باہر ہم جو ہے ہنگامہ کریں گے کہ ہندوؤں پر اتیاچار ہو رہا ہے کتنے ہندو نیتاؤں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ ہندوؤں کی ٹارگیٹنگ ہے کہ ان نیتاؤں کو آریسٹ کر لیا کتنے ہندو پترکاروں کو یہ کہتے ہوئے سنا نہ ہرشوردن تریپارٹی نے کہا نہ سوشان سنا نے کہا کہ یہ ہندوؤں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیجئے گا سوشان بھائی کاش آج کشمیر سے سیف ڈلی جا پاتے ہوتے ہیں تو میں ایک سیف کی پیٹی اس پرشن کے لیے آپ کے پاس بیٹھتا اپنی طرف سے پتوفہ بھی آپ نے کہا کسی نے روی وار شنی وار کسی وار کو ختم کی ایک پردرشن کی اپیل دی نہیں تھی کیونکہ سرکار نے ان کے خلاف پیکشن ہی نہیں لیا ارے ارے بھائیہ آرے اس ٹھوکی جیل گئے وہ آرے اس ٹھوکی جیل گئے وہ آرے اس ٹھوکی جیل گئے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور کتنے کتنے دن جیل کے اندر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اگر اگر یہاں سے سنیے نا اگر آپ کشمیر سے سیف نہیں بھیج پا رہے تو میں یہاں سے کچھ اکبار کھرید کھی آپ کو بھیج دیتا ہوں پڑھئے نہیں پڑھتے ہیں میرا چینل ہی دیکھئے ڈیش ٹی وی میں لگوا دیتا ہوں ٹاٹا سکائب میں لگوا دیتا ہوں جو بولیے گا لگوا دیتا ہوں آپ سیب مت بھیجئے اس سیب کے پیسے سے اپنے چینل لگوا یے نف بھارت اور دیکھئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ارے بھائی این آئی اے اور ایڈی کیا کریں سنیے آپ کو یہی تو سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ ڈیفنڈ کرنے کے لیے جو ہے کس چیز کو کس سے جوڑتے ہیں پی اے فائی کا نیٹ ورک ہے بوس ہری دوار میں جن لوگوں نے کہا ان کا نیٹ ورک نہیں چل رہا ہے ان کے پاس سے کتابیں نہیں مل رہی ہیں ڈاکیومنٹ نہیں مل رہا ہے کہ ہندو راشر کیسے ملانا ہے کاراٹے کی ٹریننگ اور پھلانا ٹریننگ نہیں دے رہے گی کیسے ماننا ہے کیسے ہم کو جو ہے دلیتوں کو جوڑ لینا ہے اور اس کے بعد 10% مسلمان بھی آ گیا تو ہم اسلامی راشر بنا دیں گے یہ کہاں ہے دکھائیے ان کا نیٹ ورک مجھے بتائیے جو لندن میں پردرشن ہوئے نا بھاگ واجندہ لے کر کے ان کا نیٹ ورک ہے لندن میں لندن میں ایک سادری جو 20 سال سے لندن جا رہی تھی اس کو مسلمانوں نے پاکستانی مسلمانوں نے وہاں پر کام نہیں کرنے دیا وہاں پر اپنے اپنا پروگرام نہیں کرنے دیا اور آپ ہندو پہ پوچھ رہے ہندو مندر پہ چڑ چڑ کے جھنڈا کے نکال دیا ہندو پہ محرکتیں کی اور آپ جو ہے پاکستان کے مسلمان کو بھی ڈیفینڈ کریں گے ہندوستان والا کریئے سمجھ میں آتا ہے پاکستان کے مسلمان کو بھی ڈیفینڈ کریں گے کیا آپ آپ دیکھیں سشان بھائی آپ بھاگوہ مسلمان کو بات کرنے دیں گے ریزوان بھائی کھلی تقریر کریں گے میں پانچ گھر پانچ منٹ سنتا رہوں گا لیکن میرے کو سیکنڈ بات نہیں کرنے ارے نیٹورک کس کا نہیں ہے جو لندن میں پردرشن ہوئے بھاگوہ کاریوں نے ہندو کاریوں نے جو پردرشن کے کیا ان کا یہاں کنیکشن نہیں ہے ارے وہ تو وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں یہاں پہ جنگ جانگل پوری میں جو دنگے ہوئے اس میں بھی ان لوگوں کا نام آتا ہے انہوں نے پیسے بھیجتے ہیں کس کا نام آیا بھائی کونسے سنگٹن کا نام آیا وہی تو جب نائے ان کے خلاف کام ہی نہیں کر رہی تو سامنے تو آپ کونسا کام کر رہے ہیں کہ آپ کو نام پتا ہے آپ بتائیے میرے ٹی وی پر کونسا سنگٹن ہے لندن کا جو ہندووں کو پیسہ دے رہا جانگل پوری میں ہنگامہ کرنے کے لئے نام بتائیے ارے اسی کی تو انکوائری کی میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں انکوائری کی ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ بھی وہی حال ہے کچھ پتا ہے نہیں پھر انکوائری کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ہرشواردن ترپارٹی مجھے یہ بتائیے ہرشواردن ترپارٹی میں سنا ماجید بھائی آپ ایک بھی ڈھنگ کا لوجک نہیں دے پا رہے ہیں مجھے یہ بتائیے ہرشواردن ترپارٹی اگر آتنگ کا دھرم نہیں ہے پی ایف آئی پر ایکشن ہو رہا ہے بینہ سرپیر کے لوجک دے دے کے نیتا سے لے کر پترکار سے لے کر راجنیتیگ وشلیشک اگر پی ایف آئی کو صرف دھرم کے نام پر ڈیفینڈ کر رہے ہیں بریٹین میں پاکستانی مسلمان تو کو ڈیفینڈ کر دے رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں لوگ پوچھیں گے کہ بھائی اس کا دھرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور یہ کس آدھار پر کر رہے ہیں پھر دیکھیں سوشان جی سب سے پہلے تو میں یہ قطعی یہ کہیں نہیں کہوں گا کہ اس کا کوئی دھرم ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے لیکن ایک بڑی خراب بات ابھی ماجید ہیدری نے کی انہوں نے کہا کہ سیب کی پیٹی صرف آپ کو بجوائیں گے نہ تو رجوان بھائی کو بجوائیں گے نہ مجھے بجوائیں گے اس کا ملک ٹی وی چینل پر بولنے کا موقع ان کو آپ دے رہے ہیں تو یہ صرف مطلب کے دوست ہیں اور دوسرا یہ کہ سیب کی پیٹی رجوان بھائی کو نہیں بجوائیں گے مجھے اس لئے نہیں بجوائیں گے کیونکہ مطلب نہیں سکتا رجوان بھائی کو اس لئے نہیں بجوائیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہو کے سچ بول رہے ہیں تو ان کو اور زیادہ تیکھا لگ رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ سیب کی پیٹی یہ جہاں بیٹھے ہوں وہاں سے میں اٹھوا دوں گا کیونکہ شرینگر کے اور اس کے اوپر کے کسی علاقے سے سیب نہیں آ رہا ہو ایسی بات ہے نہیں میری بھی روز بات ہوتی ہے میرے بھی بہت جاننے والے ہیں اور سنیوں سے اس میں بہت سے مسلمان ہیں تو اس لیے جھوٹ راشتری ٹیلیویجن چینلوں پر نہیں بولنا ہے ماجید بھائی پہلی بات یہ دوسری مہتوپون بات میں آپ کو کچھ گھٹنایا یاد دلاتا ہوں آپ کو نہیں دھیان میں ہوں گی 21 ستمبر 2021 کو ایک خبر چھپی تھی کہ راجستان کا ایک آگمی بینگلورو میں آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرتے پکڑا گیا جانتے ہیں وہ ہندو تھا ساتھ نیوی پرسنل پکڑے گئے تھے ہندو تھے اس میں انڈیا آرمی کا ایک سولجر پکڑا گیا ہندو تھا اس میں لیکن جانتے ہیں ان میں سے کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی ایسے آپ کی طرح بے شرمی دکھاتے ہوئے ہندو ہونے کے ناتے نہیں کھڑا ہو اور میں جس دن کسی ہندو کے آتنکوادی ہونے پر اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا مجھ سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہوگا جو دیش کے خلاف کھڑا ہو جائے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں ماجید بھائی کہ آپ اپنے نیرےٹیو کو تھوڑا سا درست کریں ٹھیک بات ہے اس کا جواب آپ دیجئے گا آپ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گلتی سے پکڑ لیا جاتا ہے ایک بات آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آٹھ سال سے یہ سرکار ہے تو پرتیبند نہیں لگا رہے یہ دو بات اب یہ سرکار باقاعدہ ایک ایک پرماڑ جھٹا کر ایک باقاعدہ تے یوجنا کے تحت بہت مشکل ہوتی ہے ایسی یوجنا ایمپلیمنٹ کرنا جس میں کئی راجیوں میں چھاپے مارنے ہو ایک سنگٹھن جو آتنکوادی گت ویڈیو میں لپت دکھ رہا ہے اس کے خلاب چھاپے مارنے ہو جس کی ایک کال پر مسلم ڈومینیٹیڈ بستیوں میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے آپ کو پتا ہے شاہین بھاگ میں CRPC 144 لگانی پڑ گئی ہے اس کا مطلب آپ سمجھئے اور اس کے بعد اگر آپ راشتری ٹیلیویزن چینل پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ اور کچھ نہیں لیکن ان کا ترک ہے یہاں بھی ہندو راشتر بنانے کی بات کرنے والے ہیں اور ان کو ویدیشوں سے فنڈنگ ہوتی ہے یہ ان کے پاس کس تو بھی ثبوت ہے ایک لائن اس پہ میں بول دوں یہ بڑا بڑی مرختہ پونٹ ہندوستان ہندو راشتر نہیں تو اور کیا ہے کیا اس کو کوئی کرسٹین نیشن اور کوئی اسلامی مرخ بنائیں گے کیا ہندو راشتر ہی ہے اس میں کوئی کہنے کے بات نہیں لیکن اس کو کوئی بنانے نہیں جا رہا ہے ناکری سویم سیوک سنگ کے سرسنگ جانتے ہیں کہ ہمارے میں یہ سمویدھان سب سے بہت ہے جو سمویدھان میں لکھا ہے کہ ہندو ہونے کے ناتے کرتے ہیں لیکن چکہ ان کو تلنا کرنی ہے اور یہ بیٹ کو بہت ساہی ہندو راشتر بنانے نہیں جا رہا لیکن یہ کارٹی بات کریں ہرشوردن بھائی بھارت ہندو راشتر کیسے ہے یہ بھی سمجھئے آج تو جنازہ نکلا ہے سکنل رسٹیٹوشن کا گاندی جی آج اس منج پہ جنازہ نکالا ہے میں نے سب جنازہ آپ لوگوں نے نکال دیا جا جنازہ آپ لوگوں نے نبیہ دشت میں کشمیر میں نکال دیا تھا گاندی جی کے ارمانوں کا جب آپ نے کشمیری ہندووں کو مار مار کے بھگا دیا تھا تو وہ نہ نکالیے جنازہ بہت بار نکل چکا ہے جنازہ بہت بار نکل چکا ہے ہرشوردن جی آپ کی ایک منٹ ماجد ایدری ذرا رکھئے ہرشوردن ترپارٹی جی آپ نے کہا بھارت ہندو راشتر ہی ہے کیسے نہیں دو چیزیں میں بتاتا ہوں ایک تو یہ کہ اس دیش کی جو سنسکرتی ہے اس دیش کی جو پہچان ہے وہ ہم بار بار کیسے دیکھتے ہیں میں وشنو پران کے اس شلوک کا کئی بار اللہ کرتا ہوں ہم پھر سے کر دے رہا ہوں اترم ید سمدرس ہمادریش چیوے دکشنم ورشم تد بھارتم نام بھارتی یہ ترسنتتی کون بھارت ورش ہے کون بھارتی ہیں اس کی پہچانہ لگ سے بتانے کی ضرورت نہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہندو راشتر کیسے میں کوئی ہندو راشتر بطلب صرف ہندو یہاں رہیں گے ایسا راشتر نہیں ہے یہ ہندو جس دن جب ہم کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا ہم نے اس پانتھ نرپیش مولی کو سب سے اوپر رکھا اور ایک بات اور بتا دوں کچھ لوگ جو بھول جاتے ہیں کہ بھائی آلیسویں سمیدھان سنشودھان میں جو اندرہ جی نے اس سے پہلے سے ہمیتاں نکالا ہے بھارت میں جو مسلمان ہے جو ایٹائی ہے جو پارسی ہے یا جو بھی ان سب کا اترہی سممان ہے یہ پاکستان نہیں کیسے پہلے ان کو سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں صرف سیر اعلان اس سے نہیں ہوگا وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہندو راشر بنا کے صرف ہندو رکھنا ہے وہ ہندویزم کی بات کر رہے ہیں جس کی بات پہلے بھی ہوئی ہے یہ لاجکلت ہے ٹھیک ہے آپ صرف ہندو راشر بھارٹ سن کرنا اچھلنے یہ لگے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو سمجھئے رزوان بھائی آ رہا ہوں ایک بار ازگر خان جو گئے ازگر بھائی آپ کے حساب سے یہ پی ای فائی پر ایکشن دیش کے خلاف جو ہیں ان کے خلاف ایکشن ہے یا مسلمانوں پر ایکشن ہے دیکھئے دیش کے خلاف یا دیش کے لوگوں پر کے خلاف میرے خیال سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ دو ہزار چوبیس کی الیکشن کی تیاری ہے آپ مجھے معلوم ہے اس پہ تراز کریں گے چونکہ اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں ساتھ ساتھ اب لیکن ہاں مسلمانوں کو اس کے لیے اگر نشانہ نہیں منائیں گے تو بہت بڑی تیاری نہیں ہوگی صرف ایک ہی مدہ رہ گیا اس ملک میں ہندو مسلم مسجد مندر اور جب وہ ایک ہی مدہ اٹھاتے ہیں تو زہر بات ان کو فائدہ ہوتا ہے ایک پولورائزیشن ہوتا ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے اس سے پہلے دو الیکشن ہوئے انہی چیزوں کو لے کے فائدہ اٹھایا گیا اب جیسے اب یہ بھی ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک سو چھوالے شاہین باغ میں لگائی ہے میں خود یہاں رہتا ہوں اس علاقے میں اگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں لگائی گئی ہے کہ کوئی مجھے ایسی واردات نظر نہیں آئی کوئی ایسی پرابلم کریئٹ ہوتی بھی نظر نہیں آئی ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے مجھے کوئی ایسی خاص میں خود یہاں رہتا ہوں مجھے کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آئی لیکن لگائی گئی ہے یہ بات صحیح ہے کیوں لگائی گئی ہے کیوں لگائی ہے جو لگانے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں لگائی ہے اور جہاں تک سوال پی ایف آئی کا ہے اس کو پر الزام آپ سب سے پہلے اب چلیئے تو ٹیوریزم سے جوڑنا ہے فنڈنگ سے فنڈنگ سے بھائی صاحب ششان بھائی میں بہت ہی عزت کے ساتھ آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں ہم بھی ٹیوریزم کے بالکل خلاف ہیں یہ ملک ہمارا ہے ہمارے بزرگوں کی دیوی امانت ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ ہے بار بار یہ بات ہم نے آپ سے کہی ہے اور یہی بات ہے حقیقت میں لیکن ٹیوریزم اگر فنڈنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے انٹیلیجنس کی طرف ایک اشارہ ہے کیسے آجاتا ہے کوئی ایک منٹ میں نہیں آجاتا ہے دو دن میں اتنے بڑے میں جب آپ ان کو بلاست کر رہے ہیں جب آپ ریٹ کر رہے ہیں جب آپ ان کو پکڑ رہے ہیں تو اربوں میں کھڑوں میں کروڑوں میں وہ جا کے جو ہے نظر آرہا ہے ایک دن میں ایسا کوئی ٹرانزیکشن ہو گیا ہوگا یعنی کہ کہیں نہ کہیں اگر ایسا ہوا ہے پہلے تو میری نظر میں ایسا نہیں ہے شامل ہیں ایک چیز ششان بھائی ششان بھائی ایک بات اور کہہ رہا ہوں صرف ایک بات پھر آپ کی میں بات سنوں گا دوسرا ہمارے اوپر الزام پی ای فائی پہ یہ ہے کہ ہم سب کا الزام ہے پی ای فائی کے اوپر کہ صاحب یہ کیم چلاتے ہیں اور ہتھیار چلانا سکھاتے ہیں بھائی آپ نے مجھے دکھایا اسکرین پہ بھی پہلے ہم نے دیکھا ہے ارے جو کام وہ کر رہے ہیں بھائی یہ تو آر ایس ایس بھی کر رہا ہے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے غلط بھی نہیں ہے اگر کوئی اپنے لوگوں کو ہتھیار چلانا سکھاتے ہیں ویسی ٹریننگ دے رہا ہے یہ ٹریننگ کے لیے تھوڑی ہے اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ ٹریننگ ٹریننگ کے لیے آر ایس ایس بھی کئی کرتا ہے ہم نے بھی پوچھا بھی نہیں کہا بھی نہیں ان کے پاس فرنڈنگ کلان سے آتی ہے ازگر بھائی دو آپ کے پوائنٹ ہیں ایک یہ دوہزار چوبیس کے الیکشن کے لیے ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں دوسرا ٹریننگ آر ایس ایس بھی دیتا ہے تو اس کو پی ایس ایس سے کیوں نہ کمپیر کیا جائے یہ دونوں کے جواب میں چھوڑ دیتا ہوں مہمانوں پر دینے کے لیے میں بس ایک کاؤنٹر پرشن پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ دوہزار چوبیس کے چناف کے لیے ہے تو دوہزار بارہ میں کیرل میں کانگریس کی اومان چانڈی کی سرکار نے ہائی کورٹ کے اندر یہ لکھت میں کیوں دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سیمی کا ہی دوسرا روپ ہیں اور یہ اسلامی راشتر بنانا چاہتی ہے پی ایف آئی اور ان کا ایک ہی مقصد ہے اور یہ لوگ جو ہے جو باتیں آج کہی جا رہی ہیں وہ اومان چانڈی سرکار دوہزار بارہ میں کوٹ میں کیرل میں کہہ چکی ہے تو یہ کیوں اس وقت کہا گیا اگر آج یہ پولرائیزیشن کے لیے ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کانگریس کا کہیں بھی میمبر نہیں ہوں میرا کانگریس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں سوچ سمجھ کے کہتے ہیں بھی نہ سوچے سمجھے کہ دیتے ہیں کیا لکھ دیتے ہیں اس کا بہت بڑا میں کوئی جواب نہیں دی سکتا لیکن یہ ساجش یہ میں مانتا ہوں کہ بہت لمبے عرصے سے مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہے تو تب کانگریس کر رہی تھی کانگریس پولرائیزیشن کے لیے ان کو آتنکی بتا رہی تھی ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن میں ہو سکتا بتا رہی ہوں اپنے کسی فائدے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے جڑا نہیں ہوں لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ اگر جو بھی کرتے ہیں ہوتا کیا ہے ٹیرریزم میں دو پرسن سے چھ پرسنٹ تک کے بیچ کی ریٹ آف کنوکشن ہے بھائی اس چیز کو غور کرنا چاہیے انویسٹیگیشن اگر ہو رہا ہے تو بالکل فیئر ہونا چاہیے کسی گناہ رزوان احمد ان کا یہ کہنا ہے بی جے پی تو کھڑی رہی ہے ہو سکتا ہے اس وقت کانگریس نے بھی ان کو پھسانے کے لیے بول دیا ہو دوزار بارہ میں کوٹ کے اندر کھڑے ہو کر لیکن یہ سب دوہزار چوبیس کے لیے ہے ہندو مسلمان کرنے کے لیے ہے اور آر ایس ایس بھی تو ٹریننگ دیتا ہے تو وہ اس میں اور پی ایف آئی میں کیا فرق ہے سوشان بھائی پہلی بائٹ آپ نے مجھے موقع دیا تھا پھر بیچ میں آپ نے کارڈ دی تھی اور جب تک ہاں میرا نام نہیں لیں گے میں بول نہیں سکتا پوائنٹ لکھ کے بیٹھ رہا تھا مجھے تھوڑا موقع دے دیجئے اور جب میں بولوں کوئی بیچ میں نہ بولے بہت ساری باتیں ہیں ابھی بھائی نے ایک الفاظ بولا یہ ملک ہمارے بزرگوں کی امانت ہے نہیں یہ ملک پربو رام پربو کشن پربو بدہ پربو ماں میرا پربو بھرت چکرورتی چکرورتی مہراج ان کی امانت ہے پہلے تو دماغ سے یہ نکال دو کہ ہم آئے اور ہم نے یہ ملک بنایا یہ ملک پانچ ہزار سال سے ہے سات ہزار سال سے ہے تو اپنے ناریٹیو میں یہ آرگومنٹ ہمیشہ کے لئے نکال دو دوسری بات آپ نے ایک آرگومنٹ کیا کہ میں نے سنا ٹی وی نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے دیر سکلرزم کی بارات نکل گئی یہ ہندو راشت نہیں ہے میں بتاتا ہوں ہی کیسے ہندو راشت ہے بلکل بتاتا ہوں کیا یہ لینڈ آف جیزس کہلاتا ہے نہیں کیا یہ لینڈ آف محمد کہلاتا ہے نہیں لینڈ آف محمد عربیہ ہے یہ لینڈ آف رامہ کہلاتا ہے پوری دنیا میں یہ لینڈ آف کرشنا کہلاتا ہے یہ لینڈ آف مہویرہ کہلاتا ہے یہ لینڈ آف گوتم بدہ کہلاتا ہے یہ لینڈ آف گرو نانک کہلاتا ہے اس لیے یہ ہندو راشتر ہے جس طرح عربیا لینڈ آف راما نہیں کہلاتا اسی طرح بھارت کبھی بھی لینڈ آف پروفیٹ محمد نہیں کہلا سکتا اس لیے یہ ہندو راشتر ہے دوسری بات تیسری بات دو سال سے دو سال سے میں لوگوں کو کمنٹری میں سن رہا تھا کرو نا پی ایف آئی پہ ایکشن لو نا پی ایف آئی پہ ایکشن ارے کیوں نہیں لیتے ایکشن اور دس سال سے سن رہا تھا پربو رام آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے اب بتاتی تاریخ پہلا مالا تیار ہو گیا آپ لوگ اسی طرح کے پھل جڑیاں چھوڑتے ہو جائلنج پھیکتے ہو پلٹ وار ہوتا ہے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے ارے کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے پی ایف آئی پہ کرو نا کرو نا کرو نا اب کر لیا تب بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے اب تو آپ کو کہنا چاہیے کہ بھائی ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے پی ایف آئی پہ ایکشن ہونا چاہیے ایک فیر این فری انکوائری ان انویسٹیگیشن ہونا چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اب اس میں حریدوار کہاں سے آ گیا ہندو راشت کہاں سے آ گیا آر ایس ایس کہاں سے آ گئی ارے آپ ہی تو مانگ کرتے تھے نا کہ یہ ہونا چاہیے اب ہو گیا تو تکلیف ہو رہی ہے تو بنا بات پر ٹی وی پر بیٹھ کر سرکار کو ہندووں کو بہو سنکیق کو چیتاونیاں مد دیا کرو چائلنج مد دیا کرو پھر جب ڈنڈا پڑتا ہے تو تمہارے تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے ماجد ایدری دیکھیں سوشان بھائی آج اس چرچہ میں چرچہ کے لائے کچھ رہانی کیول ماتم میں منا سکتا ہوں ماتم اس لئے منا سکتا ہوں کیونکہ ایک بڑا وکیل جو اس پنچ پہ بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت ہندو راستر ہے ہندو راستر سیکولر نیشن کو کہا جا رہا ہے سمویدھان شاید انہوں نے پکڑا نہیں ہے وکیل کو دیو ہے سیکولر نیشن ہے بھارت تو سب سے پہلے ہم ٹھیک ہے یہ بھگوان شری رام کی دھرتیے میں آدھر کرتا ہوں بھگوان شری کرشن کی دھرتیے میں آدھر کرتا ہوں بدہ کی دھرتیے آدھر کرتا ہوں سوشان 10 سکنٹ دینا 10 سکنٹ اگر اگر اس دیش کا ہوتا اگر اس دیش کو اپنا مانتا تو اس دیش کو لوٹ نہیں رہا ہوتا خلجی رزوان احمد دست اگر میں بات پوری کیجئے پھر آگے بڑھتا ارے ماجید ہے آپ خلجی کو سر پر بٹا کے رکھئے کیونکہ آپ کو خلجی کا دھرم دیکھتا ہے ہم کو دیش دیکھتا ہے اور ہم خلجی کا دیش نہیں مانتے اس کو اس دیش کے سینے پر روند کر چلا گیا اور آپ کہہ رہے یہ خلجی کا دیش ہے آرہو آرہو ازگر بھائی ایک پہلے رزوان احمد بھولی ہے یہی سمسیہ ہے سر آپ لوگوں کے یہی سمسیہ ہے خلجی کا دیش ہے آرہو سر سب کے پاس آرہو رزوان احمد پہلے رزوان احمد پہلے چھوٹے میں ماجید حیدری میں نے آپ کو سن لیا میں دیش کے خلاف نہیں سن سکتا تو نہیں سن سکتا آپ کو پسند آئے نہیں آئے میں خلجی کا دیش اس کو نہیں مانتا کیٹیگوریکلی کیٹیگوریکلی بات ختم یہ اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوگی راشوواد میں ختم ہوگیا ماموہ اگر علی کا دیش ہے ارے بھائیہ خلجی کا دیش نہیں ہے بات ختم آواز کم کیجئے رزوان احمد بولیے سشان بھائی آج ایک بڑا عجیب آرکومنٹ سنا بھائی ہمارے ماجید بھائی نے کہا کہ سیکلر دیش کو رزوان صاحب ہندو راشتر بولنا ہے ہلو اس دیش میں تب سے ہے جب سے پہلے مسلمان نے دکشن بھارت میں اپنے پاؤں نہیں رکھے تھے بھارت سیکلر تب سے ہے جب پرجیہ سے پارسی بہت بہت کے آ رہے تھے اسلامی آتنک اور مسلمانوں کے آتنک سے ڈر کے اور یہودی آ رہے تھے اور بھارت نے ان کو جگہ دی تھی آپ یہ غلط فہمی میں مت رہیے کہ یہ دیش مسلمانوں کی وجہ سے سیکلر ہے جناب یہ دیش تب سے سیکلر ہے جب سے قرآن شریف کی پہلی آیت نازل نہیں ہوئی تھی جتنا بھی اس دیش میں آج بھی سیکلرزم ہے وہ سناتن کی وجہ سے ہے اور اگر میں غلط ہوں اور اگر میں غلط ہوں تو ماجد حیدری چھپن مسلم دیش ہیں مجھے ان میں تم تین کے نام بتا دو جو سیکلر دیش ہیں تین کے نام بتا دو جو سیکلر ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ میں آ رہا ہوں آزگر بھائی بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے لیکن پہلے آرشوارد اندرپاٹی دیکھیں سوشان جی بڑا اچھا ہوا یہ سوال آپ نے پوچھا اور ماجد حیدریم نے بھگوان رام کرشن کی دھرتی سے تو یہ انکار کر نہیں سکتے لیکن جب یہ کہہ رہے تھے نا کھلجی اور اورنگجیب کی دھرتی ہے تو وہ اندر سے تھوڑا رہے گئے نہیں تو یہ یہ بھی بولتے کہ بابر کی بھی دھرتی ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جو دیش ویروڈی گزمی کی گزمی کی بھاونا بھروڈی بیمود اور گزمی کی بھی دھرتی ہے پلکل یہ یہی کہتے اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے بھارت کا مسلمان بھگوان ہر جگہ بیڈ لائٹ میں دکھتا ہے اس کی ستتی خراب ہوتی ہے یہ جو ماجد ہیدری جیسے لوگ ہیں ان کی وجہ سے اس دیش میں بھگوان رام کی بھومی پر ان کا مندر نہیں بن پا رہا اور اس کے بعد یہ آ کر ڈیویٹ کریں گے کہ آپ بھگوان کی تلنا کسی ایسے پاپی کسی ایسے لٹیرے کسی ایسے ہتھیارے اس کے ساتھ کریں ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرنی اور میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ اس دیش میں اتنا سہشرو بھارت اور اس کے بعد یہ پوچھیں گے کہ کون ہندو راشت بنا رہا ہے کون مسلم راشت بنا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی تلنا نہیں ہے یہ بے تکی بات کر رہے ہیں خوکلے ترکوں کے آدھار پر صرف اور صرف بھڑکانے والی بات کر ازگر بھائی کیا یہ کھل جی کا دیش ہے آپ کے حساب سے بھی یہ جس کا دیش ہے آپ تو اس کا بھی نہیں مانتے یہ باپو کا دیش ہے آپ مانتے ہیں نہیں آپ کہتے ہیں گھوڑ سے کھنے 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 покуп میں ایک بات کا پہلے جواب دے دوں اگر بھائی آپ کو کیسے لگا کہ یہ باپو کا دیش کھنے 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 کیسے کون کھن مان رہا ہے کون نہیں ہمایت کر رہے وہ ایک سنیے سنیے ایک منٹ آپ سن لئے آپ جب گھوڑ سے کی ہمایت کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو پھر ابھی تو گوٹسے کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی ایک چیز پہلے سنے نہیں ہوئی اگر آپ کو بولنا ہے تو مجھے نہیں بولنا ہے میں آپ کی بیچ میں نہیں بولنا میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گا لیکن آپ اپنی مرجی سے بینہ کسی فیکٹ کے اگر یہ لات دیں گے کہ یہ گاندی کا دیش ہم لوگ نہیں مانتے تو اس پر مجھے ریاک کرنا پڑے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ سن لی ہے ششان بھائی پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں نے اگر کچھ بھی کہا کہ یہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے تو سوچ سمجھ کے کہا ہے ایسے نہیں کہا ہے کہ ہم نے زمان میں جو مو میں آگیا آپ کے سامنے کہہ دیا یہ سچ مچ اب بھی کہہ رہا ہوں آپ کہہ میں لکھ کے آپ کے پاس بھیج دوں گا یہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے یہ ملک اگر ہمارے بزرگوں نے ہس ہس کے رامپرسات بسمل کے ساتھ اشفاقاللہ کان نے نہیں ڈالے ہوتے اور یہ اتنے ایسے لوگ ہیں رامپور کے بزرگ میں میں تو یہ سنتو لوں پہلے ایک میٹھ پوری بات تو ہونے دو لیکن آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں لیکن آپ آپ نہیں مانتے کہ یہ بابو کا دیش ہے میں کہہ رہا ہوں آپ بابو کا دیش اپنے دل پر آزگر بھائی اشفاق اللہ خان کو ہم اپنا مانتے ہیں لیکن کھیلزی کچھ نہیں مانیں گے آپ کیوں کہہ رہے پھر کہ آپ پھر کیوں کہہ رہے کہ آپ بولیے نا بھائی آپ بول سکتے ہیں ایک منٹ آپ بول سکتے ہیں کھیلزی کچھ باتی تھا بول سکتے ہیں ششان بھائی ایک منٹ ایک منٹ ششان بھائی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جن لوگوں نے اس ملک میں آکے چاہے اس کو لوٹا یا چوسا لیکن انہوں نے اپنے گھر بھی یہاں بنائے اپنی قبریں بھی یہی بنائیں یہاں کا سارا مال یہی گیا میں آپ کے گھر میں گھس کے سب لوٹ لیتا ہوں اور پھر آپ کے گھر کو اپنا گھر بنا لیتا ہوں تو میں جو ہے وہ ڈکیٹ رہوں گا یا یہاں بہت بڑا مہان آدمی بن جاؤں گا آپ سے کھیلزی کو ٹیرریسٹ نہیں بولا جا رہا ہو گیا ہو گیا یہ دیش آپ کا کتنا دیش ہے آپ نہیں چاہتے جس نے اس دیش میں لوگوں کو مارا کچلا لوٹا آپ کو ٹیرریسٹ نہیں بول پا رہے اور پھر کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا دیش ہے ہم نے اس دیش کو چنانیے یہی کہنے کے لئے کہ خلزی جو ہے بتائیے آپ ٹیرریسٹ بھی ٹیرریسٹ تھے بریٹیشٹ بھی ٹیرریسٹ تھے میں بول رہا ہوں لیکن آپ کھیلزی کو نہیں بول پائیں گے کیونکہ آپ کو کھیلزی کا درم دیکھتا ہے سنیے نہ بریٹیشٹ بیٹی شہرز بیٹی شہرز آئے ہمیں سب کچھ دکھتا ہے آنکھیں اندھے نہیں ہیں ہمارے پر آنکھیں سب دکھتا ہے میں بیٹی شہرز یہاں آئے لوٹ کے لے گیا ہمارے ملک کو قبضہ کر لیا غلام بنا لیا ہمیں اور آپ کو اس کے بعد ہمارے برزگونوں نے اپنی گردنیں فسائیں فاسی کے پوٹوں میں ارے تو کون کہہ رہا ہے ماؤن بیٹن کی فوٹو لگا کے گھوم رہے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں ماؤن بیٹن کو پوجھ رہے ہیں کیا لیکن آپ کھل جی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں رزوان احمد دس سکن میں اپنی بات کہیے نہیں ازگر بھائی ہو گیا ازگر بھائی آپ کیا ہے آپ ایک نیریٹیو لے کر آتے ہیں ہم دیش کو مانتے ہیں ہم دیش کو پوجھتے ہیں لیکن آپ بہت بار ایکسپوز ہو جاتے ہیں جہاں مسئلہ اسلام اور مسلمان کا آتا ہے کھل جی کو ٹرریز نہیں ب سوشان بھائی میرے کبھی آپ ازگر بھائی میرے گھر آئیے میں نے کیا کیا ہے بڑی بڑی وال پیپر لگا لیے ماؤنٹ بیٹن کی میں اس کو روز آرتی اتارتا ہوں کچھ بھی بولے جارہے ہیں سر آئیں گے رزوان احمد بولیے سوشان بھائی ہم نے کیا کیا ہے سوشان بھائی ہمارے آفیس بھی ہمارے گھر کیا ہم نے کیا ہے سوشان بھائی سوشان بھائی اس گھر کی جہاں میں بیٹھ کے یہ ڈیبیٹ کر رہا ہوں یا آپ کے گھر کی ایک تو ریجسٹری آپ کے نام ہوگی آپ کے پتا جی کے نام ہوگی یا میرے نام ہوگی میرے پتا جی کے نام ہوگی یہ تو ہو گئی دستاویزی بات کہ یہ گھر رزوان احمد کا ہے ایک میری حرکتیں بھی مجھے یہ سماج کو یہ بتانی چاہیے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے میں یہاں پیڑ لگاتا نظر آؤں جھاڑو دیتا نظر آؤں پتائی کراتا نظر آؤں ڈینٹنگ پینٹی کراتا نظر آؤں ٹھیک تو نظر آئے گا سماج کو کہ یہ گھر میرا ہے میں اپنی گھر میں ہتوڑا لے کے کبھی کوئی دروازہ توڑتا نظر آؤں ایٹا نکالتا نظر آؤں یہیں پر تھوکتا نظر آؤں یہیں پر کچھ اور گندہ کام کرتا نظر آؤں اس گھر کو منٹین نہ کروں تو محلے والے کیا کہیں گے یہ گھر تمہارا اگر ہے تو اس طرح کائے عرکتیں کر رہے ہو ذرا گھر کو سجاؤ سمارو گلدستے کی طرح تو ازگر بھائی آزادی کے لڑائی کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا یہ دیش ہمارے اببہ کا ہے نظر بھی آنا چاہیے کہ یہ دیش تمہارے اببہ کا ہے اور جب بھی یہ بات آتی ہے کہ دیش ہمارے اببہ کا ہے وہ ہمیشہ پتھر چلاتے ہوئے آتی ہے اس کے علاوہ نہیں آتی ہے اور دیش اگر تمہارے اببہ کا تھا تو تمہارے جو سوتے لے باپ پاکستان بنا رہے تھے ان کے خلاف کتنا مسلمان لڑا تھا پہلے اس کا بیورہ دو اس کا بیورہ کہاں ہے کہ جو لوگ پاکستان بنا رہے تھے ان سے مسلمان کتنا لڑا تھا تمہارے دادا کتنا لڑے تھے میرے دادا کتنا لڑے تھے حقیقت ہے کہ نہیں لڑے تھے یہ میں پیٹھ کے بولو نہیں لڑے تھے تو اس دیکھ پر احسان مت کرو کہ تم اس دیچ میں رہ گئے ہو تو تم نے اس دیچ پر بڑا احسان کر دیا ہے آپ کے باپ نہ لڑے ہو وہ کھونے میں سوتے ہوں گے آپ کے باپ دادا نہ لڑے ہوگے ارے ایک دوسرے کے باپ دادا پہ نہ جائیے ازگر بھائی آپ بات کیجئے ارے ششان بھائی ارے ششان بھائی میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں ازگر بھائی ان کو بھی کہہ رہا ہوں ازگر بھائی ان کو بھی کہہ رہا ہوں بھائی ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کوئی کسی کے بعد دادا پر نہ جائے بھائی سے واسکو کہیہ جوں شروعات کا ہاں ان کو بھی کہہ رہا ہوں رزوان بھائی آپ سے کسی کے بعد دادا پر نہ جائیے نہیں 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 جائے گا اپنا نیزے آپ الک سے جائے گا میرا سمائی مت جائیے رزوان بھائی ہے غلطppers نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پارٹیGی میں جب میں میں بیٹھا ہوں عوقات میرا کہ بات کرے یہ بندہ اس سے کہہ آ �acaktا چلے کہ آپ بھی نہ بولئے یہ آپ بھی نہ بولئے نا اگر خان نے کہا کہ انگریج بھی آئے لوٹ کے لے گئے اس دیش میں بہت بہت سے انگریج ہیں بہت سے عیسائی بھی ہیں آپ نے سنا کبھی وہ کہہ رہے ہیں ہماری جو رانی تھی ہمارے جو راجہ تھے اور ابھی تو ناریندر موڈی نے کینگ جارج پنچم کی جگہ سبحاش چندر بوس راشت نائک کی پرتیمہ لگائی سمجھ میں کیوں نہیں آتا ازگر خان و ماجید حیدری ایسے لوگوں کو انگریجوں کی حیثیت ہے کیا کہ آج وہ دیش کے بارے میں کہیں کہ بھارت پر ہم کبجہ کر لیں گے کبجہ کرنے کی بات سمجھ نہ آتا ہے کانگ دیے جائیں گے مجھے تیس سیکنڈ دیجئے اور کیسے کبجہ کرتے ہیں تو ابھی ہمارے بھائی کٹو لیا تھا اگر ہمارے بھائی شتافی میں پچیز پتشک کاروبار بھارت کا تھا گلامی کی عوستہ میں ہم کال کھنڈ میں گریب ہوئے لیکن پھر ہم سوپنٹر ہونے کے بعد پانچویس اب سے بڑی عوستہ بن گئے جرہ بتائیے نہ اور کون کہاں کھڑا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے ایک منٹ مجھے شوٹ ختم کرنا ہے رضوان احمد دس سیکنڈ میں بات کہیے گا رضوان احمد دس سیکنڈ میں بات میرے پاس ہمیں ایک دم ختم ہو گیا رضوان احمد رضوان احمد سشان بھائی سشان بھائی جو بولتا ہوں سو سمجھ کے بولتا ہوں لیجئے خیل جی ان کے لئے مسلمان یہ دیکھیا آپ نے سمران خیل جی کو آپ نے کیا سنیے ایک منٹ جاتے جاتے سنتے جائیے ماجد بھائی جاتے جاتے سنتے جائیے میں خیل جی کو دسیوں بار بیجت کرتا ہوں وہ اس دیش کا آتنگوادی آپ جائیے آپ جائیے قائدے سے جائیے کر دیا پھر کرتا ہوں خیل جی جو ہے he was a terrorist کر دیا اور جس کو پسند نہیں آتا ہے وہ جائے شو چھوڑ کر جس کو جو چھوڑ کر جانا جائے خیل جی اس دیش میں آتنگوادی تھا رہے گا اشوا کھلا خان کو ہم مانتے ہیں کہ وہ دیش کے لئے سمرپیت سوطنترتہ سینانی تھے ان کو عزت ملے گی خیل جی کو عزت نہیں ملے گی اس دیش کے اندر معافی چاہ رہا ہوں ایک بڑی خبر آ گئی ہے ڈیبیٹ بیچ میں روک رہا ہوں شندے گھڑ کو سپریم کورٹ سے بڑی رہات مل گئی ہے چناف چند کے معاملے پر سنوائی الیکشن کمیشن کرے گا سپریم کورٹ نے ایسی کو سنوائی کا آدیش دے دیا ہے چناف چند معاملے پر ایسی اب سنوائی کر سکتا ہے سپریم کورٹ نے ادھاگ گھڑ کی ارضی خارج کر دی ہے ادھاگ تھاکرے گھڑ کو بڑا جھٹکا لگ گیا ہے چناف چند کے معاملے میں ایسی اب سنوائی کرے گا اور الیکشن کمیشن کے اپنے نیم ہے کی کس کے پاس کتنا سنکھیا بل ہے پارٹی کے لیہات سے اور ایسے میں چناف چند شف سینہ کا کیا شندے گھڑ کو جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے اب اس کو لے کر تمام راستے کھل گئے ہیں الیکشن کمیشن اس پر سنوائی کرے گا اددو تھاکرے کی ارزی خارج ہو گئی ہے گورب شیوہستف جانکاری دیں گے گورب کیا کوئی سمیہ بھی مقرر ہے جس کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے کیا کہا گیا ہے کوٹ سے دیکھیں سمیہ سیما نہیں تھا ہے چناف آیوگ اپنے طریقوں سے جو اس کی پرکریہ ہے اس کا پالن کرے گا لیکن جب اس معاملے میں بیدھائی کو کی ایگویتہ کو لے کر معاملہ شروع ہوا تھا اور یہ معاملہ جاتے جاتے اس بات پر ٹک گیا کہ ڈیپٹی سپیکر سپیکر کے کیا شکتیاں ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے سمویدانک پیٹ کا گھٹن کر دیا گیا تو آرہا سمویدانک پیٹ کی پہلی سنوائی تھی جس میں سب سے پہلے شندے گھٹ اور ادھو گھٹ کے اس ویوات کو سلجھا جانا تھا کہ کیا چناف آیوگ اس معاملے میں کاروائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے کپل سببال ابشیک منو سنگی جو کی ادھو گھٹ کی طرف سے پیش ہوئے وہیں دوسری طرف سینئر وکیل نیراج کشنکول اور چناف آیوگ کی طرف سے ارون داتار اور اس کے علاوہ ایس جی تشار مہتا جو کی مہاراش کے راجپال کی طرف سے پیش ہوئے سب ہی نے اپنی دلیرے رکھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ صاف کیا ہے کہ اس معاملے میں چناف آیوگ شیوشینا کے پارٹی چن کو لے کر اپنی کاروائی کو آگے بڑھا سکتا ہے چناف آیوگ کے وکیل ارون داتار کی طرف سے صاف یہ کہا گیا کہ ہمیں جو شکتیاں سمیدھان کی انوچید ایک سو ایک آنوے میں دی گئی ہیں وہ دسوی انسوچی میں جو الگ شکتیاں سپیکر کو دی گئی ان سے بلکل الگ ہے اور ایسے میں جو کاروائی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں چناف آیوگ گورب بہت شکریہ اس بڑی خبر کے لیے تمام جانکاری دینے کے لیے ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں راشوات